بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو آسمانی بجلی کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے دلچسپ معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آسمانی بجلی دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بادل اور تیز ہوا ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں آسمانی بجلی میں کروڑوں وولڈ اور کروڑوں ایمپیر کرنٹ ہوتا ہے جو کہ زمین پر دو طرح سے لپتا ہے جو شخص یا چیز اس جگہ کی مناسبت سے اونچے ترین ہوں ان پر بجلی گر کر زمین میں چلی جاتی ہے سائنسدانوں کے مطابق زمین میں بھی مصبت یا منفی چارج ہوتا ہے اس لیے آسمانی بجلی بھی اس چارج کی طرف لپتی ہے اور زمین میں چلی جاتی ہے حد درجہ وولڈ کی وجہ سے آسمانی بجلی اپنے راستے میں آنے والی ہوا کو آئونائز کر دیتی ہے جس کی ویا سے ہوا میں اس کا سفر ممکن ہوتا ہے مسلسل بڑھتے تا درجہ رارہ زمینی محول کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے ماہرین محولیات کہتے ہیں کہ زمین کی گرمی میں اضافہ قدرتی آفات کے اتداد اور شدت میں بھی اضافے کا سباب بنتا ہے حالیہ تحقیق کے مطابق محولیاتی تبدیلیوں کے باعث مستقبل قریب میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا امریکی ماہرین کے مطابق 21 سو عیسوی تک دنیا میں بجلی گرنے کے واقعات 35 فیصد تک بڑھ چکے ہوں گے مزید باران بجلی گرنے سے محول کے اجزائے ترکیبی میں بھی تبدیل لیائے گی جب بھی آسمانی بجلی گرتی ہے تو ایک کیمیائی رد عمل کے ذریعے یہ نائٹروجن آکسائیڈ گیس خارج کرتی ہے اس کا شمار گرین ہاؤسز گیسوں میں ہوتا ہے جن سے محول کو خطرات لحق ہیں بارش کے موسم میں عمومی طور پر آسمانی بجلی گرنے کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں بعض اوقات یہ حادثات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں اگرچہ اس مظہر فطرت پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں لیکن ہم کچھ ایسی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جن سے جان بچ سکے دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمیں لائک کریں شیئر کریں اور سکسکرائب کریں السلام علیکم